موسیقی چناؤ آیوگ نے ڈکلیر کر دیا ہے سرکار کو آگاہ کر دیا ہے کہ آپ دین ویک اپنی جتنی بھی ریکروٹمنٹ سے ان کو پورا کر لیجئے گا یا جو ریسفلنگ کرنی ہے اس کو بدلی کرنی ہے اس کو پورا کر دیجئے گا اکتوبر ماہ میں پردیش کا چناؤ ہونا ہے چناؤی بھول ہم بتا رہے ہیں کہ بڑھ چکا ہے اور راجنیتاؤں کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں جیسے جیسے چناؤ نزدیک آتا جا رہا ہے سبھی راجنیتاؤں نے اپنے پرکارم شروع کر دیا ہیں اور آج سبحانہ ہمارے بیچ ایک ایسے سکشت بیٹھی ہے جس نے تیس سال تک نگاتان کانگریس کو جیا ہے جو کاری کرتا بن کر جیا ہے ایک نیتا بن کر جیا ہے آپ ہیں ایڈوکیٹ ہرپال برالی کانگریس نیتا اور پورو میں رہے ہریانہ سٹیٹ ٹیکس ٹریبینل جوڈیشل کے میمبر اور ایک لیڈنگ لائیر ہے کانگریس میں تیس سال لگاتار جنہوں نے ایک کاری کرتا بن کر سیوہ کی انہوں نے سب سے پہلے ہانسی ہلکے میں اور ہانسی شہر میں چناؤی کاریہ لے کھولا ہے پرسم یعنی کہ سب سے پہلے بگوز بجایا ہے انہوں نے اور ہلکے میں چناؤی پرچار کر رہے ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ چناؤی ماحول کیسا ہے ایسے ماحول کے اندر جبکہ پردیش کے اندر بیجے بی پرچند بہمت میں آئی اور نریندر مہودی جی دوبارہ پردھان منترے بنے بھاز پائی اب کی وار چوہتر پار کا نعرہ لگا رہے ہیں ایسے میں وہ اپنے آپ کو کھانا کھڑا میں پاتے ہیں اور کس طرح کی لڑائی وہ لڑنا چاہتے ہیں چناؤ کے اندر ان سے بات کرتے ہیں بڑے بیواکی سے اپنے بات رکھتے ہیں بہت سلجے ہوئے ایک وکیل بھی ہیں ایک راز نیتا ہے سماس سے بھی ہیں اور میں ان کو راز نیتا نہ کہہ کہ ایک سٹیٹس من کو ہوں تو آتی شکتی نہیں ہوگی آئیے ان سے روگ روح ہوتے ہیں اور بڑے بیواکی سے بات چیت کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا ہانسی کے آواز پہ بینندہ میر سوادھتا ہے مراجی میں بھی آپ کا اگر اواز پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ کا ریبرزینٹیشن بڑیا ہے لوگوں تک آپ ٹھیک بار پوزاتے ہو اور آپ کی کریڈی لیمٹی بڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا ٹی وی اخبار بھی میں آپ کے یہ چینل میں آپ کے سٹوڈیو پٹیشن ہانسی کے آواز ہے میں بہت بار آپ کے یہ پروڑام من کارگرم دیکھیں ہیں آپ کسی کے پرتیف بیشت نہیں لگتے یہ سب سے اچھی بات یہ آپ کا ابرپن ہے کہ جو ہانسی کے آواز چینل کو آپ سر آتے ہیں ہمارا بھی دائت تو بنتا ہے کہ ہم بداؤت باعشت ہو کر لوگوں کے بار پرچانے چنانوی بھی گل بھل چکا ہے بڑ چکا ہے سب سے پہلے آپ نے چنانوی کاریاں بھی کھولا ہے آپ کی چنانو لڑنے کی پوری منشاہ ہے اور آپ ویبن مددوں پر کام کرتے آ رہے ہیں خاص کر ہانسی میں بدحالی کو لے کر تو آپ کی چنانو کی ایشوز کیا ہوں گے چنانو میں کھڑے ہوں گے کانگریز پارٹی کا ٹکٹ سے کھڑے ہوں گے یا ویسے کھڑے ہوں گے سیدھی سیدھی بات ہم آپ سے کھڑے جیسا کہ بنت سلسہ آپ نے پہلے بتایا میں تیس سال سے کانگریز پارٹی میں کاریکرتائی گروپ میں کام کر رہا ہوں اور میں نشتہ سے جیسا میرا سٹیٹر سٹیٹر ہے میں نے کہیں تیس چنانو میں میں نے چنانو کیا تھا گرہی رکھے سے اب ہاسی علکہ ہے میرا گاؤں ہاسی ہماریا تو میں نے اب چنانو میں اس کے بعد مجھے ٹکٹ نہیں بھی گرفت میں کسی دوسری پارٹی دوسری نیتا کی طرف تاں ساکھ میں نے نہیں کی اور میں کانگریز پارٹی کا ٹکٹ کا پربل داوے در اپنا آپ کو مانتا ہوں اور ورشتہ کی سچی میں بھی اور ہر لحاظ سے میرے سنگتھوں میں کام کرنے کے لحاظ سے مجھے لگتا کہ کانگریز پارٹی ہو سکتا مجھے موکہ دے دے اور نہ موکہ دے تو میں کانگریز موکہ نہیں دے دی تو میں چار گھامیں مارے چو گھام مجھے ہم چھوکتے ہیں جو مارے کچی جار گھوٹوں نے ملکو ڈیڑھ سال پر لے یہ ادھیکرت پر دیا کہ یہ پچھا تین وار کہ وہ ٹکٹ ملین ام لے چنوارڈ رہتا ہے اب میں ان لوگوں کے ادھیکٹ کو مانگتے ہوئے ڈیڑھ پڑھن دو سال سے حقوں میں تیاری کریا لوگوں کے مجھے آپ آر سمتھن مل رہے میں کامریڈ رہا پہلیش ڈی سمیں میں تو میرے کو یہ سکھایا گیا تھا کامریڈ یہ کہتے تھے جو جاتی درم اور سپردائیں میں اس واس آس ہوتا باری بٹی منہ بیٹی میں سکول میں پٹے کرے کہ میں نے ایک باتی سیکھے ایک انہوں نے سی مانداری کا سکھایا پڑ ایک بولنا سکھایا اور ایک نیڈر آدمی جو ہوتے ہیں منہ سب پوچھ کے زوٹ بولنے سے آپ کو زہر زہر بولنے پہتے ہیں کہ نے سچ بولنے سے ایک برکڑ بلیتی ہے صحیح ہوتے ہیں آپ نربیق ہو کے پرشاشن کے کلاب حاسی کی بدحالی کو لے کر لڑائی لڑ رہے ہیں کانونی لڑائی لڑ رہے ہیں کون سی کانونی لڑائی ہے جو آپ لڑ رہے ہیں یہ مزل صاحب ایسا ہے کہ انیس سو اسی میں ایک رتنام وردی دھر ایک کیس ہوا تھا لور کورٹ میں وہ آ رہ گیا اور وہ سیسن کورٹ میں بھی آ رہ گیا بھائی کورٹ میں بھی آ رہ گیا ان کا کرنا یہ تھا کمنٹ ہے کہ مارے پاس سٹاپ نہیں اور پیسہ نہیں تو سپریم کورٹ نے کہ سٹاپ نہیں ہے پیسے نہیں ہے تمہارا کام ہے اس میں ایک نیو سنس نیو سنس کا ایک کہ دھارا سی آر پیسی ایک سو تیتیس کہتا ہے منہ کیا چکا لگائی ہے اس میں سپریم کورٹ نے سب ڈیوزنل مزی سٹیٹ ہوئی بھی ہو اس کو یہ باؤنڈ کیا ہے وہ کمنٹی کو بھی باؤنڈ کریں کنڈیشنل روڈر جاری کریں کہ اتنے دن میں اتنے اموک سمیہ میں سیر کی سپاہی کر دی جائے گی سپاہی میں یہ نیو سنس ہر پرکار کی سپاہی آتی اس میں یہ نہیں ہے کہ سٹیٹ آٹنڈ بھی آئی ہے یہ یہ اگر پبلی گھنٹ آپ کو اس کی ڈوٹی پڑھ دے کو سو بیس گھنٹے کے اندر آپ کو گندے پانے کو ساپ کر کے سپلائی کریں یہ لا ہے پبلی گھنٹ لیکن ایسا نہیں ہوتا کمنٹی کا کام یہ ہے کہ سو بیس گھنٹے میں دو مار آپ کے ہر گرب سے پوڑا اٹھانا چیئے یہ ملسپل ایکٹ میں ملسپل کاؤنسل کاؤنسلر کے اس میں اٹھ میں لکھیا ہوا ہے لیکن لوگ اس بات کے لئے جاگ روپ نہیں ہے میں یاچکا لگاڑے لگا لوگوں مزاکشن نہیں لگیں لیکن جب انہیں سپریم کورٹ نے کادیش دے رکھا یہ کام ایسے ہو سکتا ہے لوگوں نے بھی برپرکار کے اندولن بھی کے آپ لوگوں نے پرساسل کے خلاف آباز اٹھائی جنتہ نے اٹھائی اندولن کرے سارے لوگ تانترک تھے کہ اسے جب یہ سپاہی ورسطہ سرمراد یہ ہر چوتھا دی ماروڑے تب جاتے میں نے کانون کا سارا دیکھ رہا آپ کی یاچکا کہاں پڑی ہے وہ یاچکا یہ تھی بجل صاحب اس کو میں پانچ آٹھ تاریخوں پانچ آٹھ تاریخوں ہیشتیم صاحب نے اسی دن یہ گاہ تھا order be issued ریڈر کو لیتے ہیں مزیشتی ایک order نہیں لکھتا کنڈیشنل order be issued ورپاس کرنے کے لیے اور کمیٹی کو سمیں کے لیے بلایا تھا لیکن وہ ریڈر کی لاپروائی سے order نہیں دیا اب جب 22 تار رکھتی تو اسی دیو شاہب ڈسی صاحب اسی دن میٹی میں بیس تھے تو میں نے تو یہ کہا تھا پڑنے وکیل کو سبار گھنڈا جی میرے وکیل ہیں میں نے ان کو کہا تھا جب تک ایس دیو شاہب آپ ان سے ایک بات رکھو کہ یہ آپ کا جو order یسو کرنے آپ نے جو order جاری کے ہے وہ اب تک زیارہ نہیں ہوتی اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے اس کو آپ ریکویسٹ کرو اسے بتاؤ کہ یہ ایسے آپ کے دفتر میسیج لاپروائی ہوتی رہے مجیسٹر یہ تو نہیں یہ مکہ منتری منور لائر کے خلاف بڑے بکھر ہو کے بولتے ہیں کہ ان کے خلاف مکتمہ دائر ہونا چاہی یہ کیا بات ہے کون سا مکتمہ دائر ہونا چاہی مکتمہ یہ ہے بانزر صاحب ایسے بہت چودری بھبندر سنگ اڈا کے خلاف بھی ایک مکتمہ درزبہ ہے AJL وہ کمپنی ہے نیسنا هرالڈ کی انہوں نے اسے بیاسی پلات کیا گا تو آپ کو بریف کر دوں پھر وہ نورن پورے کرنے کے سرطے گھڑا کھڑا کرنے سے وہ ریزیوم ہو گیا ریزیوم ان کے بعد انہوں نے AJL کمپنی نے درخواست لگائی کیونکہ بندر سنگ گھڑا کو بھی مکتمہ بندر جن من ہوتا اس بندر سنگ گھڑا جی نے 65 لاک روپی کا جرمانہ لگا دیا کیونکہ وہ نکر پائی اور انہوں نے انٹریس کی رگوری کری تو انہوں نے اس پلات کو ریلوڈ کر دیا اسی پرکار ڈاکٹر انیل بنسل ہے گروگرام سے گروگرام سے تو انہوں نے ONRI ہے انہوں نے ہسپٹل کے لیے اپلائی کیا اور وہ کہے تھے میں اپلائی پلات مل گیا مجھے پرانے ریٹ پر دیا جائے انہوں نے آئی کوٹ میں کیس کر دیا وہ سرکار کے کہیں کہیں اس سے جانکاری ہے تو سرکار نے یہ کوٹ میں کہا کہ آؤٹ کوٹ ہم سمجھ ہوتا کرنا چاہتے ہیں آؤٹ سمجھ ہوتا کوٹ کیس 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 نہیں کہ گا بانسر صاحب کو اپلائیز کرنے کی لئے انہوں نے اس کو 30,000 روپے پرتیو ورگ سکوئر بیٹر کے حساب سے اپلوٹ ریلوٹ کر دیا پر میں تو کتنی ہوسکی اس کے ایک لاکھ روپیے مارکٹ پرائیس آج مارکٹ پرائیس اور یہ مارکٹ ریلوٹ مارکٹ 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 ایک آئیس آفصر تھے ایک دو منٹ مارکٹ توڑا سکر کیوں بہت تامن کے خلاف سمجھے کمارکٹ چلو محمد کسی کا نام نہیں لینا چاہتے وہ بھی ہماری گریمہ سے باہر ہے ایک آئیس آفصر نے ساتر برتی گھوٹالے میں کئی ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالے شاہبت کے جھوٹھی ساتر برتیاں گئی اس کا پراؤ تطور بدلی کر دی ایک کمیشنر گھوڑگا نے یہ کہ سپریم کورٹ کا سخت آدیش ہے کہ اراغلے کی پاڑھیں کو ساتھ چھیڑ چھاڑ جائے ہمارے جیوان جیوان دوبر ہو گیا ہمارے کو اکسیزن کی گھوڑی جب جنگل لیوں کے پیوڑ کو نیوکتم کا آگے ایک طرف سوچنا کا بیان چلا رہے ایک طرح فریان بارے بات کرتے دوسری طرف اراغلی جنگلوں میں بانتے اریانا سرکار نے پندرہ ازار کروڑکار بیلڈرز کو بھردہ پجانے کے لیے مدار سوا بیل پاس کیا سپرم کوٹرین اندرست آپ کی یہ رہے چناؤ بیش رہے یہ کرپس کے خلاف لڑا سرکار تو یہ میں کہتا میں میرے پاس ان کے سبوت اور مدد اسی پرکار ایک کمیشنر کا چوٹیش بات بات کمیشنر 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 نہیں یہ چانی سے عوید ہیں تو سو آتنی کو بچانے کے لیے اس کمیشنر کو لائے کرکے ایک تاریخ کو آپ یہاں جن جا گران رہے کیا نام دیا اس کو آتنے اس کا عدیقار رہے لیے کہو اس کو زابر رہے لکھو میرے دماغ بات آئی کہ مرے کتن ٹھول 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 پچھتر پلی نے مقدمہ کر دی لوگ آسنے لگے وکلی بیشنے لگے لیکن اس کمپنی کو میں صرف عدیقاروں کے بارے میں جاننا جتا تھا کہ میں پڑھے لکھے آدی ہوں اس کاننم کو جانتا ہوں اپنے بچتر نزائد لیے پس بار بچھتے جنی ہے وہ میرے پیسے با پیسے انہوں کو کیا مصور بھی لگ تو انہوں نے اپنے سبول نیٹ کو دمکھا دھوگا میں تو اپنی گلت کان کیوں کیا اس ہی پرکار لوگوں میں ہمارے کو عدیقار کے بارے میں بتاتا تھا کرتے بہت حسن محسن پریابان کے بارے میں گاؤ میں دیکھتا ہوں جیسے ٹوٹی پھولی سوٹی رہتی بہت بہت بڑی بہت بہت اور پریابان کی مارے عشار کے اندر بہت بڑی سخت افصکتا ہے سفائی بارے پریابان کے بارے بہت بارے بارے اور جاگرو جیسے ساتھو بلادے میں پریس کنپرنس کروں گا وہاں اور آپ کو آمنتری کرم وارت خرجہ کیے ہمیں گلگوں کو سردیش دھنا چاپتے کی بھی جاگو بیجے پی سے کیسے پار پائیں گے سب وہ پیچھتر پار کرنا رہا ہے یہ دوزار نو میں بندر شک وٹا جی نے اتنے کام کر دیا تھے کہ وہ اتنا کن لگے تھے ہم ستر شیٹ لیں گے لیکن ندیزہ کے آچان شیٹی آئی جو اب یہ بغدر مچی ہے بغدر یہ ادھر جانے مچی ہے ادھر واپس آنے کی بغدر ہی مچی ہے اچھا یہ ایسے ہوتا ہے یہ اور جو جو جیسے نیشن لان کی پارکے کو کمزور ہوتی ہے تھوڑی سی اُس سے کمزور ہوتی تو دوسری طرح بغدر اپنا مچاتی اچھ لوگوں کا چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں چھوٹے چھوٹے اودیشے ہیں کسی کا اودیش ہے مارکٹ کمیٹی تک ہے کسی کا مارکٹ کمیٹی تک ہے اور وہ کہتے ہیں میں ٹکٹار کیوں بھائیے ہوں اب 21 ٹکٹار کیا آیا آسی سے وہ کیا کہہ کے ووٹ مانگیں گے مجھے اردہ آسی سہر میں پنتاریز آر کے قریب میرے کھر ملک کو ووٹ ہے یہ کیا ووٹہ لے کر جائیں گے مجھے اس میں جاتے کیا ووٹہ لے کر جائیں گے کیسے ووٹ مانگیں گے لوگ ان کو کیا کہیں گے معسیز کے اندر آپ بھی جاتے ہیں پبلک ڈومین میں آپ بھی جاتے ہیں اگر شبطنطرطہ کے بعد ہم پارٹیوں کو چھوڑ کر کے اچھے وقتیوں کو اگر چونتے تو پارٹیاں بھی گنڈے موالی کو ٹکٹ نہیں دیتی میں یہ کہتا ہوں تو اچھے وقتی کو دیکھ کر کے جو تمہارا بکاس کر سکے اور جس پر یہ لگے کہ یہ آدمی تمہارے درد دکھ میں سامنے ہو سکتا ہے چناو سے پہلے تو میں بھی کہتا ہوں ہر آدمی کے ترمترہ ہی کرتا ہوں اگر پر ازاروں بادی کرتے پرلوپن دیتے لیکن میں جو بات کرتا ہوں وہ سچ کرتا ہوں اور سچ کے علاوہ میں جوٹ بولتا ہوں میں ڈرتا ہی نہیں کسی بات یہ یہ ہے میں تو اپنا یہ کہتا ہوں میرے چریتر پر کسی پر آگ رہا دار دیر میں جنتاں بیچ میں آتر جو آسی میں میں لے بینے اپنا خود کا دفقاس کر لیا بہت سارا دیر سارا بکاسے لیا لیکن آسی کے دفقاس کے طرف انہوں نے کوئی دھانی دیا میں لوگوں سے ہی بھیل کرتا ہوں تو آدمی اپنا نماندہ ایسا چڑھو کہ اگر آپ نے نماندہ چون لیا اور وہ ویدان سبھا میں چلا گیا اور پھر آپ کا پریسر اگر بار آگیا تو اس کو تمہارا ویدان سبھا کا گیٹ نہیں ملے گا اگر اس کو یہ ایک انپڑ آدمی کو ڈڑا بنا دیا اگر وہ ایک انپڑ آدمی وہ خود کو اپنے دکھا روانی پتا ہوگا اس کو سمیلی کا جیرو آور کیا ہوتا ہے پرسل اترا آور کیا ہوتے ہیں کس کیسے پچھا جائے کہاں جائے اس میں ویدان سبھا میں سپیک کر کے کمرے میں جانا دو کہاں کمرا اس کا وہ ہے کہاں مکمتی بیٹسے جوال لے تو یہ ایک انپڑے لکھے آدمی کو کوکہ دے اور جو یہ اپیلی مکڑتا ہو کرسل کے بارے میرا میر موڑا یہ تھے ہرپال بھولا جیس جن کو میر موڑا یسیوز یہ ہے کہ میں انٹی کرپشن کی اپیل کرتا ہوں کہ بھی کرپشن جیرو کرپشن کی ٹورنرنس کی بات کرنے والے بیجے پی یعنی کہ یہاں ان کو کرپشن نظر آتی ہے اور مکہ منتری پر سیدھا سیدھا ایلیگیشن ایمپوس کرتے ہیں کہ جیسے موڑندر ہوتا پر معاملہ درج کیا گیا تھا اسی طرز پر ان پر بھی ہونا چاہی یہ بقول یعنی کہ ارپال بھولا جی کا کہنا ہے ان کی ایسپیریشن ہے ان کی ایسپیریشن ہے کہ میں ایک جن پرتی نیدی بن کر ہانسی ہلکے سے ہانسی ہلکے کی بیبودی کے لئے کام کروں اور بدھانوی کو دور کروں جنرواد برا صاحب آپ نے جو اپنا بیشکیمتی سمیں ہمیں ہانسی کے آواز پر دیا ہے ہم آپ کا شکر گزار ہے جنرے میں یہ کہ دوستوں ہانسی کے آواز چینل کو آپ سے سپرائب کیجئے گا اس کو آپ نے ہمیں ایک بہت پیار یا محبتی سنہے دیا اور اس کو سبسٹائب کرنا مت بھولئے گا آپ کا پریہ چینل دیسی طرح ہم ایسے وقت ہی تو راج نیتگوں کو آپ سے ملاقات کباتے رہی نہیں تب تک کے لئے پیار بھرا نمشکار ملتے ہیں ایک نئی شکشت کے ساتھ نمشکار